بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں مجود کی بات لے کر اور آج کا ایک نیا موضوع ہے ایک نئے مہمان ہے ہمارے ساتھ بلکہ ایک نہیں بلکہ دو مہمان ہے ہمارے ساتھ اور آج کا جو یہ اپیسوڈ ہے وہ اسپیشل اپیسوڈ ہے اور اسپیشل اپیسوڈ میں جو ہمارے مہمان ہیں وہ بھی اسپیشل ہیں الحمدللہ میں ہمارے مہمانوں کی طرف بھی چلوں گا لیکن جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک انٹرو دی رہتا ہوں آج کا جو موضوع ہے اسٹارٹ اپ it's never too late یعنی کہ جب جاگو تب ہی صویرہ ایک ساری سے بات ہے کہ اسٹارٹ اپ کے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ کوئی بزنس آئیڈیا ہے اور اس کو بزنس کرنا ہے اور اسٹارٹ اپ بس ہو گیا لیکن نہیں اسٹارٹ اپ سے مراد ہے اپنی زندگی کو ریفریش کرنا جس طرح سے کرونا ٹائم پہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں کہ کتنے لوگوں کی جابز گئیں کتنے لوگ کی جانے گئیں کتنے لوگ بزنس بن ہوئے اور کتنے لوگ انسائیٹی فرسٹریٹ ہو کر جی رہے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے سہر سے بات ہے کہ اپنی زندگی کو اتنی شروعات دینا اس پر اور یہی ساری چیزیں انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ بہت سارے پہلوں کے اوپر بھی بات کریں گے تو اب ہمارے جو آج کے مہمان ہیں میں انشاءاللہ ہمارے آج کے مہمان میں آپ کے سامنے تعریف کرا دوں سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہے برادر زید پٹیل ظاہر سی بات ہے کہ برادر زید پٹیل کی کسی تعریف کی محتاج نہیں ان کی شخصیت پھر بھی میں جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ایک مختصر تعریف ہمارے ویورز کو کرانا چاہوں گا برادر زید پٹیل جانے مانے سپیکر ہیں اسلام ان کمپیٹیو ریلیجن پر اس کے علاوہ فاؤنڈر ہیں آئی پلس ٹی وی کے اور علم فاؤنڈیشن ممبئی کے صدر ہیں اگباد ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں اگباد بولتے ہیں بالکل اور اس کے علاوہ ایک اسلامی تجارتی اصول کے اوپر بھی جو تجارت کے پوری ایک ویڈیو سیریز ہے اسلامی اصول سے کس طرح سے اس میں آپ اپنی تجارت کر سکتے ہیں اس میں ایک پوری ویڈیو سیریز ہے یوٹیوب کے اوپر آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں ہمارے جوچ کے مہمان ہیں منہیں میں دعوت دینا چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں ہمارے جو آج کے دوسرے مہمان ہیں وہ ہیں برادر فواز عارف جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ کل بھی ہمارے ساتھ جڑے تھے اور الحمدلہ میں سمجھتا ہوں کہ بنا دیر کیے ہم انہیں بلاتے ہیں ہمارے آج کے اس سیشن میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے کیا حال ہیں الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ تو آج کا جیسا کہ معلومی ہم سب کو کی آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بہت خاص ہے ایک سپیشل اپیسوڈ ہے ظاہر سے بات ہے اور میں شروعات زید بھائی سے ہی کرنا چاہوں گا سب سے پہلے کی زید بھائی سٹارٹ اپ یا نوکری یود کو کہاں فوکس کرنا ہے سٹارٹ اپ یا نوکری کہاں فوکس کرنا ہے تو حقیقت میں اپنی سٹرنڈز کے مطابق فوکس کرنا چاہیے میں کوئی ایسے تک کا تھم رول ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہی تھم رول ہے سیچوئیشن اور حالات کے اعتبار سے اپورچنٹیز چینج ہوتی جاتی ہے اور وہ اپورچنٹیز کے اعتبار سے ہمیں اڈیپٹ کرنا چاہیے یہ دنیاوی طور پر ایک ماملہ ہے ہمارے رولیجن نے ہمیں فریڈم دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیسٹ کمائی کا ذکر کیا تو بیسٹ کمائی میں دو ٹیپ کی بیسٹ کمائی ذکر کی ایک ہے بے المبرور ایک ایسی تجارت جو مبرور ہے جو اچھی حلال صحیح قابل قبول تجارت ہے اور دوسرا کہا ایک شخص کے ہاتھوں کی کمائی تو یہ دو سب سے بیسٹ سب سے پاکیزہ کمائی ہے جو ایک انسان کرتا ہے تو ہاتھوں کی کمائی کے اندر جواب بھی ہو سکتا ہے کہیں پہ ملازمت بھی ہو سکتی ہے اور بے المبرور کے اندر تجارت ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیز کی possibility ہے یہ الگ بات ہے کہ تجارت کے اپنی importance اسلام میں بتائی گئی اب یہ جو start-up ہے it means that آپ start-up کر رہے ہیں مطلب آپ خود ایک تاجر ہے اس کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تاجر جو سچا ہے امانتدار ہے مان نبیین نبیوں کے ساتھ ہوگا وصدیقین صدیقوں کے ساتھ ہوگا وشہداء شہیدوں کے ساتھ ہوگا وصالحین صالحین کے ساتھ ہوگا تو سوال یہ ہے کہ بھئی نبیوں کے ساتھ شہداء کے ساتھ صدیقین کے ساتھ صالحین کے ساتھ تم کون ہو تم نے کہا کہ میں تاجر تھا بزنسمن تو تاجر جو ہے جو صدوق ہو سچا ہو امین ہو امانتدار ہو جو دنیا کی جو چیزیں جس سے لوگ بہک جاتے ہیں پیسہ سامنے دیکھ کے صحیح غلط کی لائنز وغیرہ حلال حرام کر کے کسی کا حق لینا ہے کیسے بھی کر کے پیسے آنے چاہیے میرے پاس جو منٹیلٹی والے لوگ ہوتے ہیں تو یہ ویسا اتجار کرنے والا نہیں تھا یہ صدوق الامین تھا تو اس کے لئے اتنی بڑی بات ہمیں ملتی ہے صحیح الجامع میں حدیث کی تحقیق ہے حدیث صحیح سنت سے ہے تو میرے بردرز مجھے یہ بات بلتی ہے لیکن میں بات ہی کہوں گا کہ situation to situation depend ہوتا ہے جب ہم start-up کہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے نا کہ آج جو ہم پڑھتے ہیں articles start-ups یہ فلاں فلاں start-ups تو لوگوں کے mind میں ہی آتا ہے کہ جیسے کہ start-up یعنی کہ it's something very big profile لیکن حقیقت میں ہو سکتا ہے بھجیے کی دکان آدمی نے کھولا ہے یا ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹی سی چیز کر رہا ہے وہ بھی تو start-up ہے start-up doesn't mean کہ کروڑوں کا ہی multi-billion multi-million start-up ہی ہوگا چھوٹا مونٹا بھی start-up ہوسکتا ہے تو start-ups بہت سارے possibilities اس کے اندر جی فواس بھائی میں آپ سے جانا جاؤں ہوگا یہاں پر پھوڑا بہت آپ اس میں اگر add-on کے لیے technically impact اگر آپ سے بلکل مغری کرتا ہوں اور جیسے کی باتایا جیسے کی بتایا جیسے کی اس start-up تاہی نے کہ آپ کو ایک multi-billion گر بزنس پنان کی ساتھ جائیں اور اگر پروبلم کیا ہے آج کل کے یوٹ میں خاص طور پر کیونکہ آپ کے چینل ہی یوٹ کی بات اس کا نام ہے تو سٹارٹ اپ کو لوگوں نے ایک پیشن سمجھ لیا ہے اور جہاں پر آپ پیشن کی بات کریں گے تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ مجھے کیا ملے گا مطلب if you are following your passion تو پھر آپ کو ریزلٹ کی تنسن یا ریزلٹ کا پریسانی آپ کو نہیں ہونی چاہیے نا آپ نے ایک بار اگر پوری سٹارٹ اپ میں آپ نے کوئی بزنس میں فتم آگے بڑھایا ہے تو جو سسٹین سے آپ کا رسک ہے تو اس کا مالک تو اللہ ہے نا اس کا ریزلٹ کا پروز ان کونس چھوڑ کر کے اگر آپ نے حلال طریقے سے اپنے کاروبار کرنے کے لیے فتم اٹھایا ہے تو اللہ پر چھوڑیے باقی بار میند کیجے اللہ تعالیٰ آخر میں آپ کا حل دینے والا ہے انشاءاللہ بلکل بلکل اچھا فوزوی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ کس طرح سے ایک انسان ایک اچھے آئی ڈے کے ساتھ ایک سٹارٹ اپ کو آگے لے کر بڑھ سکتا ہے ایک سلیکون ویلی اسے میں ایک بہت مشہور کہا ہوت ہے کہ بیسٹ بزنس پلان سب سے بہترین بزنس پلان وہ ہے جو سرپ ایک پیج میں لکھا جائے آج کل ہم دیکھیں کہ لوگ بزنس پلان بناتے ہیں اور you know they write hundred pages and thousand pages and what not لیکن سلیکون ویلی جنہیں کہ دنیا کی جہاں پر سب سے زیادہ IT information technology کا جو اب ہے دنیا کا وہاں پر جو یہ کہاوت ہے کہ سب سے بیسٹ بزنس پلان جو ہے وہ اگر ایک پیج کاب لکھ دیں گے آپ کا پورا آئی ڈیشن اس میں جو ہے تو آپ اس کا مطلب آپ کا ایک پلان سکسیسپل پلان کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں problem کہ ہے آج کل ہم آئی ڈیا کنسیب نہیں کر پاتے آئی ڈیا جب ہم کنسیب نہیں کر پاتے کیوں کیونکہ ہمارے پاس آئی ڈیا ہے ہی نہیں کہ ہم کس طریقے سے کام کریں ہم زیادہ تر چیزوں کو کوپی کرنے کی کوٹی کرتے ہیں میں کوپی کرنے کے خلاف نہیں ہوں آپ کوپی کیجئے اور لیکن اس میں اپنا کوئی پرسنلائز کوئی اپنا پرسنلائز کوئی آئی ڈیا کوئی پیشن آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں اور ساری کیز ڈیبینٹ کریں گی آپ کے ہارڈ بک پہ آپ کے وے پہ پہ آپ کے پاک پہ کس طریقے سے آپ ان چیزوں کو لے کر کے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرسٹ ان فرموسٹ اور لارسٹ ان اٹموسٹ اللہ پہ بروسہ رکھنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی کام کرنا شروع کریں بلکل میں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہوں گا جو کہ فواز بھائی نے بات کہی لیکن سب سے پہلے یہاں پر یہ جانا ایک ضروری ہے زیر تھائی کی ایک انسان کوئی قدم لے رہا ہے اب اس کے پاس ایک آئی ڈیا ہے لیکن اس چیز کو کرنے سے ڈر رہا ہے یہاں پر وہ ڈاؤٹس میں گھر جاتا ہے اور اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہے am capable or not تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں میں اس میں یہ belief کرتا ہوں اور جو بات اس میں اسلامیقلی بھی perfect ہے وہ یہ ہے کہ die your camel die your camel and put your trust in اللہ the prophet صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سوال پوچھا گیا ایک بدو نے پوچھا ایک بدو نے کہ آقل ہا و توقل کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کو باندھو یا بھروسہ اللہ پر کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں چیزیں آقل ہا و توقل اونٹ کو باندھو اور بھروسہ اللہ پر کروں تو یہاں پہ کیا ہے کہ کوئی اگر کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں پہلے تو اس کا اونٹ بندہ ہوا ہے نہیں ہے مطلب plan feasible ہے نہیں ہے ایک success کے کچھ reasonable chances لگ رہے ہیں نہیں لگ رہے ہیں مطلب کوئی چیز کرنے جب آدمی بڑھ رہا ہے تو توقل ہے trust in allah ہے لیکن trust کے ساتھ تم نے tie کیا ہے نہیں کیا ہے کوئی ایسا جو identify کیا ہے بزنس کرنے کے لیے تو وہ بزنس کی میڈ ہے نہیں ہے اس کی ضرورت ہے نہیں ہے کامپٹیشن کیا ہے کوسٹ کیا ہوگا سیلنگ پرائز کیا ہوگا پروفل مارجن کیا ہوں گے ایکسپینس کیا ہوں گے کیا آنکسپیکٹڈ ایکسپیکٹڈ پروبلمز آ سکتے ہیں سارے آنگل سے آدمی سوچ لے اور سوچنے کے بعد خدم آگے بڑھائے اب کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے سب چیز in line ہے سب چیز اچھی دکھ رہی ہے سارے فیکٹر صحیح دکھ رہے ہیں لیکن ایک انسان کے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کبھی کبھار کہ وہ کچھ نیا کرنے سے ڈرتا ہے کچھ بھی نیا ہو نیا کرنے سے اس کو ڈر لگتا ہے تو in this situation ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے آنٹ چیزوں سے تو اس میں سے ایک تھی جبنی مطلب اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں بخلی والجبنی بخیلی یعنی کے کنجوسی سے اور جبنی یعنی ڈر پوک ہو جانے سے بزدل ہو یعنی سے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں تو بزدلی کئی ٹائپ کی ہوتی ہے ایک آدمی کچھ صحیح کرنے میں بھی بزدل ہوتا ہے ڈرتا ہے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صحیح طریقہ اس کے پاس ہے کوئی آفس میں کوئی کام کرنے کا یا اپنے بزنس میں کوئی کام کرنے کا اچھا طریقہ اس کے پاس ہے لیکن وہ ہے ڈرتا ہے اس لئے نہیں کرتا رہا ہے بزدل ہے وہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے تو ایک انسان کو کیا چاہیے کہ وہ بزدل نہ رہے اس کے اندر اور اس کے اندر ساری چیزیں اگر ان لائن ہے تو پھر بسم اللہ لیکن اگر ڈر رہا ہے تو اپنے در کو ویلیڈیٹ کریں اگر کوئی انسان ڈر رہا ہے تو ڈر کو ویلیڈیٹ کریں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرا جو ڈر ہے وہ کہیں پر کوئی فاؤنڈڈ کنسرن پر ہے کوئی ایسی کنسرن پر ہے جس کی کوئی ویلیڈیٹی ہے تو چیک کر لے ایکسپورٹ سے مشورہ کرے اور چیک کر لے کہ بھئی یہ میں سوچ رہا تھا تو جیسے فر ایکزامپل اگر وہ کہیں پہ اپنی کشتی جلا کر کے کہیں سے کہیں جم مارنے والا ہے کوئی زندگی کے اندر تو ابھی ایک کشتی جب جلنے والی ہے ایک چلتیوی چیز اگر جواب چھوڑ کے بزنس ڈارٹ کرنے والا ہے سپوز تو اب ایک کشتی بان کر رہا ہے تو کیسے کر سکتا ہے یا اگر مان لو کہ وہ اپنا انویسمنٹ لگا رہا ہے اب اسے ڈر ہے کہ میرا انویسمنٹ زیرو نہ ہو جائے تو کیسے کرے گا تو سارے جائز چیزیں کرنا ضروری ہے مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بس آنکھیں بان کر کے کود پڑھو اللہ ہے یہ بالکل کنسپٹ نہیں ہے اسلام کا توقع کا کنسپٹ یہ ہے دوا بھی لو اور شفا اللہ دینے والا ہے تم دوا لو لیکن اوٹ کو بان دو لیکن بھروسہ اللہ پر کرو بھروسہ نہیں کہ میرا اوٹ بان دے گا بھاگے گا نہیں تو یہ بہت ضروری چیز ہے اس کے اندر مطلب صحیح ریزنبل فیکٹرز کے ساتھ آدمی کرے اس چیز کو دھیان میں رکھیں بالکل جزاک اللہ خیر زید بھائی آپ نے در کو ویلیڈیٹ کرنا ضروری ہے سے زید بھائی نے بتایا کہ کالگولیٹڈ رسک اگر ہے اُت کا اور اس کو پتا چل رہا ہے کہ میرا سٹاپ لوس کہا پر ہے تو تب ہی وہ آگے ختم بڑھائے اگر انکالگولیٹڈ رسک فیکٹر بہا پر موجود ہے تو پھر ہی اور سی بھل ہب تو ویڈ پور در پر فیلات کے لیے اور پھر اگے وہ پروشیٹ رہے ان شاءاللہ چاکہ اس کی چیزیں سارے فیبر میں آجیں ان شاءاللہ جانے تک پوسیبل ہے اس کے پرسپیکٹر در جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر فواز بھائی زید بھائی اچھا میں فواز بھائی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی سٹاٹ اپ ہے اب اسے شروع کرنا ازائر سی بات ہے تو اس کے لیے پلاننگ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیوں امپورٹنٹ ہے دیکھیں بہت بڑا ایک میتھ ہے اور کیونکہ میں بزنس کنسلٹنٹ بھی ہوں میرے پاس ہی بہت ساڈا لوگ آتے رہتے ہیں کافی چارے کیسز کو لے کر کے سٹاٹ اپ کرنے کے لیے کیا ہمیں کمپنی بنانے کی ضرورت ہے یا ہمیں ایک پر بنانے کی ضرورت ہے یا ہمیں ایک سوائی زی کو یسا بینسر بنانے کی ضرورت ہے سٹاٹ اپ کرنے کے لیے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جس you need to have a road and you need to take off آپ کو صرف ایک take off لینا ہے اور جب تک آپ پائلٹ پروژیکٹ میں پائلٹ پروژیکٹ میں اگر وہ بائلٹیٹ ہو جاتا ہے پھر ہی سب چیزیں بات کی ہیں شروع کرنے کے لیے لوگ بہت زیادہ کوسٹ کر دیتے ہیں ایک کمپنی بنانے کے لیے ایک پر ریجسٹر کرنے کے لیے اور تمہار الگ الگ ریجسٹریشن سے گرمنٹ اوارٹیز کے ڈپارٹمنٹ کی وہ لینے کے لیے اتن ضرورت نہیں ہے شروع میں کام کرنے کے لیے آپ شروع میں اپنا ایک چھوٹے سکیل پہ چھوٹے لیبل پہ شروع تو کیجے آپ شروع کرتے نہیں ہیں اور آپ نے اپنی بڑی بڑی کمپنی میں اپنا پرچین کر کر دیا لیگل ایکسپرٹس کو آئر کر دیا لیکن نتیجہ تر ڈاؤن در لائن سیم ہے یا ایک سال کے بعد آپ زیرو پہ ہی بیٹھے رہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کو ٹیک آف کرنا چاہتے ہیں جب تک آپ اپنے آئیڈیا کو نہیں کریں گے چھوٹے لیبل سے چھوٹے سکیل سے شروع نہیں کریں گے تبکہ آپ کو اپنے آئیڈیا کا آئیڈیا سے نہیں پتا نہیں چل پا کہ میں کتنا زیادہ پانی میں ہوں یا میرا اس میں رسٹ کتنا ہے یا میرا Profit Martins میں کتنے بڑھ سکتے ہیں جیسے کہ زید پہی نے پہلے بھی بتایا تھا کہ میری cost کو نہیں آئی گی میرا sale price کتنا رہ گا اس particular product کا service کا goods کا اس طریقے سے ضرور نہیں ہے اور آپ ایسے بھی اس کو start کر سکتے ہیں ایک چھوٹے سی دلی محلے سے بھی آپ start کر سکتے ہیں آپ کو آئیڈیا تو validate کر رہا نا آپ کو جب لگ جائے گا کہ ہاں مجھے آپ یہاں پر margins آنے شروع ہو گئے ہیں میرا revenue یہاں پر آنا شروع ہو گئے آپ مساء اللہ بسم اللہ کی جیز جزا اللہ خیر بھائی بھائی میں یہاں پر آپ سے ہی جاننا چاہوں گا آپ اس پر اوپر کیا کہیں گے کہ planning کتنی important نہیں planning بہت important ہے اور planning کے اندر careful planning اچھے plan کے ساتھ ایکسپرٹ سے مشورہ لینا پران کے اندر پوری ایک سو چودہ سورتوں میں سے سورہ کا نام ہے سورہ نمبر 42 سورے شورہ شورہ یعنی consultation اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی دینی مسئلہ ہے تو دین کے ایکسپرٹ سے کنسلٹ کریں گے اگر کوئی بزنس کا مسئلہ ہے تو وہ فیلڈ کے ایکسپرٹ سے کنسلٹ کرنا جہاں پر ٹیکسیشن کی بات آگی تو وہ فیلڈ کے ایکسپرٹ سے کنسلٹ کرنا مارکٹ سیچویشن کا جائزہ لینا اور یہ چیزیں بہت ضروری ہے اپنی کپیسٹی کا جائزہ لینا بریک ایون پوائنٹ سوچ میری کتنی طاقت ہے کپیسٹی ہے ان ایکسپیکٹی چیزوں کا جائزہ لینا کہ اور پلاننگ کر لیے پوری پھر اس کے بعد پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں آدمی ورک کرے اور اس کے بعد بیٹھ کر کے فکر نہ کرے پلان کر لیے کچھ بچا ہے تو اور کر لیے اب توقل تو اللہ فائدہ عظم تا فتوقل اللہ جب تم فیصلہ لے لو عظم پہ آ جاؤ تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اب اس میں آدمی کبھی کبھی ڈگمگایا ہوا ہی رہتا ہے مطلب کچھ فیصلہ لیا سوچ سمجھ کے لیا اچھے جائزہ لیا ہر چیز ہو گئی لیکن پھر بھی ڈگمگایا ہوئی ہوتے ہیں باز لوگ اب ویسا جب ہوتا ہے تو وہ کرنے ہی پاتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا میں آپ سے پوچھتا ہوں بلال بھائی آپ سائیکلنگ جانتے ہیں جی ہاں تو سائیکل جب چلائے تھے فرس ٹائم یاد کرو تو آدمی جب چلانے نکلتا بچہ بچپن میں بچپن میں نکلتا ہے چوٹ ابھی بچپن میں ٹھیک سوچو کہ اگر بچہ ایسا ہے جو یہ ڈر میں ہی ہے کہ سائیکل گر جائے گی گر جائے گی تو کیا ہوتا ہے گرنے کا چانس بڑے آتا ہے بڑھتا ہے جتنا بڑے گا اتنا بنا رہے جو ہوتا ہے گرنے کے چانس اس کے بہت بڑھے آتے تو یہاں یہ ماملہ ہے کہ جو اب آدمی نے سوچ لیے تم نے مشورہ کر لیے تم نے ایویویشن کر لیے تم نے سب چیز کر لیے ابھی اللہ پر صرف کو آگے بڑھو اور confidence کے ساتھ آگے بڑھو صحیح قدم لو آگے اور پھر کچھ پرابلم آگیا تو یہ مجھ سوچے بٹھو میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا یہ حدیث صحیح مسلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہرس حد سے آتا ہے مطلب کہ دھیان دو بہت کیرفل دھیان دو پی کیرفل اٹینشن اس چیز کی طرف جس میں تمہیں لے نفع ہے بینفٹ ہے دیکھو کس چیز میں بینفٹ ہے تمہیں لے پھر اللہ سے مدد مانگو اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ ہو گیا مطلب کرنے کچھ گئے تھے کچھ اور ہی ہو گیا تو فلا تقل یہ بالکل مت کہنا اگر وہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا یہ مت کہنا تم نے دھیان سے دیکھا کیا چیز میں فائدہ ہے مشورہ کیا پلاننگ کی شورہ کنسلٹیشن سب کچھ کیے ابھی اللہ سے مدد بھی مانگے ایسا نہیں بعض لوگ کیا ہے نا صرف پلاننگ ہی پلاننگ ان کے پاس اللہ کی مدد کا کنسلٹی نہیں اور بعض مسلمانوں میں ایسا بھی ہوتا ہے اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کچھ پلاننگ ہی نہیں کر رہے ہیں وہ بھی توقع کے کنسلٹ سے ٹکر آ رہا ہے صحیح طریقہ کہ دھیان دو کسیز میں بینیفٹ ہے اللہ سے مدد بھی مانگو اور پھر اس کے بعد ہار مت جاؤ بعض لوگ کیا ہے نا شروع سے ہارے ہوئے ہوتے ہیں تو جو سوچتے ہیں ان کے ساتھ بیسے ہونے کے چانسز ہوتے ہیں یہ ایک رول ہے دنیا میں اور پھر نبی سلام نے فرمایا پھر اگر کچھ کرنے کہتے کچھ ہو گیا تو یہ مت کہو اگر میں یہ کرتا تو یہ نہیں ہوتا کیونکہ یہ اگر سے شیطان کے لئے دروازہ کھل جاتا ہے یہ جو ہے اس سے شیطان کے لئے دور اوپن ہو جاتا ہے بہت اچھی بہت سی بات اور یہ بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا اگر اگر کھل جاتا تو مجھے کنٹراکٹ مل جاتا میں اتنے بڑے پیمانے پر کام کر سکتا تھا یہ بہت عام بات ہے خاص طور پہ بڑنگ جو چیز سے مطالق بات آجاتی ہے پھر کوئی بھی آئیڈیا ہے یا پھر کوئی بزنیس شروع کرنے جا رہا تو اس کی جو بیسک نیڈ ہوتی ہے وہ منی ہوتی ہے without capital انسان کس طرح سے بزنیس سٹارٹ کر سکتا میں یہ انسان کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کروڑوں کی بات نہیں کر رہا میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا میں کم اگر ہزاروں کی بات تو وہاں بھی انسان پر ہمارے لئے ہرام ہے اس میں کوئی if and but بات نہیں ہے اللہ دوسری طرح بھی کہتا ہے کہ لات اگر بیس بات 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 حفی بات اگر آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں اگر آپ ہوا میں باتیں کر رہے ہیں if you are not able to write down your business plan آپ کا بزنس کبھی successful ہو ہی نہیں ہے اور اگر اگر میں اس پر بات کروں گا آپ ایک وقت کو for the sake of discussion آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ یہاں پر اسلامی پرسپیکٹیو میں لون حرام ہے یا حلال ہے یا interest bearing security حرام ہے آپ یہ مانن کے سلیے کہ کوئی بھی آپ بزنس شروع کرتے ہیں تو ہائیسٹ پوسیبیلیٹی آف رس رہتی ہے بزنس میں شروع کے کم سے کم تین یا پانچ سال یعنی کہ تین یا پانچ سال آپ کو مانگا کے سلنا پڑے گا کہ آپ کی جیب میں کچھ نہیں آنا ہے آپ کی جیب سے اٹھا لگنا ہے اور آپ مقصان میں کم تکم 8-3-5 years اس لیے کئی ملکوں کی سرکار کئی ملکوں کی گورنمنٹ وہ tax relief benefit دیتی ہیں نئے بزنس کو tax holidays کو بولتے ہیں وہ نئے بزنس کو دیتی ہیں آپ ایک بہاری funding لے کر آئیں گے جو کہ fixed interest bearing cost اس کی آپ کے پاس ہے یعنی کہ fixed finance cost آپ کے پاس ہے جو کہ آپ کو دینی ہی دینی ہے ہر عالت میں اور ایک طرف آپ اپنے operational cost bear نہیں کر پا رہے آپ کے operational losses آپ کے پاس ہیں تو آپ اپنے اوپر اور بوجھ مزید بڑھائے جا رہے ہیں تو جہاں پر آپ کو تین سال پانچ سال آپ کو ایک operational losses کو چھلنے پڑتے تھے اب آپ کو پیریٹ بڑھا ہو کے 10 سے 15 سال مزید جا سکتا ہے تو دوسرے perspective سے بھی یہ چیز غلط ہے ادھر اپروچ کرنا اور اسلام cut to cut اس میں منہ کرتا ہے اس لیے جب اسلام نے اللہ تعالیٰ کا حکوم آ گیا تو ہمیں وہاں پر خاموس ہو جانا ہے کہ حرام ہے تو حرام ہے سب سے بیس طریقہ آپ اپنے 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 فاملی میمبرز کو اپروچ کریں but the point to be notated with the full proof business plan میں یہ آٹ کرنا چاہوں کہ اسلام نے جب سمود منہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو لوگ یوز کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ آپ کو مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ہم دیکھتے ہیں بے السلم سعی بخاری میں پوری ایک بک ہے کتاب اس سلم سلم کیا ہے فور پیمنٹ یہ کیا ہے ایک چیز ہے جیسے میں مثال دیتا ہوں میں ایک example کے طور پر پیش کر رہا ہوں کیونکہ بعض لوگ بہت مایوس ہوتے ہیں بلے اسلام میں تو سود منہ ہے تو سٹارٹ اپس کیسے ہوں گے دیکھیں ہمیں ڈبے میں آدمی بند ہے اس کو لگتا ہے نہیں سود کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر نہیں ہو سکتا تم وہ ڈبے میں بند ہو you have to think out of the box out of the box سب سوچتے ہیں تو اسلام نے ہمیں بہت سارے حلال شریع کمپیٹیبل بزنس کے سکارٹ اپ کرنے کے آپشنز دیئے ہیں انویسمنٹ آپشنز دیئے ہیں مداربہ مشارکہ اور جیسے میں بیعیت سلم کو صرف سمجھانا چاہتا مثال کے طور پر اب میں اگر ایک ٹیلر ہوں اور میں بہت اچھے صوب بنا سکتا ہوں یہ صوب جو پہنا ہو یہ ابھی لیکن میں بس کپٹل نہیں ہے میں بس کپٹل نہیں ہے تو میں اپروچ کرتا ہوں فواز بھائی کو فواز بھائی کپٹل والے ہیں اب میں انہیں کہتا ہوں کہ فواز بھائی ایسا کریے کہ میں اپنی یہ میں بناوں گا ایسے اس ٹائپ کے یہ جو جو صوب آپ دیکھ رہے ہو یہ سیمپل تو یہ سیمپل اس کی مارکٹ پرائس 1500 روپیز ہے پول سیل کی مارکٹ پرائس 1500 روپیز ہے لیکن میں آپ کو یہ چیز 1200 میں دوں گا لیکن آپ مجھے 100 صوب کا آپ ابھی سے پرچیس کریے آپ کو اس کا پیمی آپ کو اس کی دیلیوری ملے گی آفٹر 6 مانس آپ مجھے پتا ہے کہ 6 مانس بعد مجھے ڈیلیوری دینی ہے میں نے ان سے at the rate of 1200 روپیز 100 صوب کی میں نے ایک لاکھ بیس ہزار پر میں نے انویسمنٹ لے لیا اور مجھے ڈیلیوری دینی 6 مہینے بعد فواز بھائی اگر بلتے ہیں کہ زید بھائی کچھ سیکیورٹی دو تو میں سیکیورٹی ان کو دے سکتا ہوں کسی کی گیارنٹی دے سکتا ہوں کہ بلال بھائی میری گیارنٹی آپ فواز بھائی کو دے دو تو بلال ایسے اسے کو سپورٹ کیا جاتا ہے بزنس میں اور اس طرح سے میرے پاس اب ایک لاکھ بیس ہزار آ گیا اب یہ چیز کے اندر مان لیجئے کوئی مجھے اگر فواز بھائی سے بھی بڑا انویسٹر مل گیا جو ہو سکتا ہے پانچ سو سو بھائی لے لے گا میرے پاس سے اور کوئی ہو سکتا ہے چار پانچ ایسے بھائی مل گئے تو میرا بزنس کا capital ریڈی ہو گیا اور مجھے چھ مہینے بعد ڈلوری دینی ہے یہ بیس سلم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سلم کے ٹرانزیکشنز کیے ایسے سلم کے ٹرانزیکشنز خود کیے اور یہ اس کی میری ویڈیو سیریز جو ہے تجارت کے اسلامی حصور اس کے اندر میں میں نے حلال انویسمنٹ آپشنز میں نے کئی سارے ایکسپلین کیے ڈیٹیل میں تو وہ کوئی دیکھ سکتا ہے اس میں تو آپ کو یہ سارے آپشنز تور رکھ ہے اور یہ سارے کے سارے آپ کو وہاں پہ ڈیٹیلز مل جائے گی اس کے اندر انشاءاللہ لازم میں میں اس میں کہ انویسمنٹ کے اندر کیاپٹل کے تعلق سے میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کا پورا بزنس پلان بیسٹ ہوتا ہے on other people's money میں بتاؤں کہ کسٹمر کا ایک پٹیکلر پروڈیکشن کے اوپر ہوتا ہے ابھی جیسی مثال کے طور پر کہ میں نے بنا لیا اور میں نے کرزہ لے کے بنا لیا فواز بہیسے کریڈٹ لے کر یہ جو میں نے لیا فواز بہیسے وہ کریڈٹ نہیں وہ ان کو ان سے سیل اکستائق سیل ٹرانزیکشن میں ان کو ہولسل پرائز میں ایڈوانٹیج دے رہا ہوں وہ سکتا ہے بارہ سو دل دینے میں میرا کچھ خاص بچی نہیں لائے لیکن وہ ٹرانزیکشن پر نہیں کمار رہا ہوں تو اسے میں کمار ہوا میرے پاس capital تو ہے چھے مہینے کے لئے بھی تو ابھی ہمارس لوگ کیا کرتے ہیں کہ کوت پڑتے ہیں ہوا میں اب خاص طور سے جب ایڈوانٹ مارکت سرکمسٹانسز ہوتی ہے اور ایک آنٹنگ آئن کے بھئی کہ میرا یہ اتنا سیل تو ہو ہی جائے گا اب اس کے اندر کئی اگر نہیں ہوا مارکت سیچویشن اچھی نہیں ہے تو پھر ایک بہت ٹائپ کا ایسی سیچویشن ہو جاتی کہ وہ آدمی کے لئے ایک بڑے درد و تکلیف والی بات ہو جاتی تو اسی وجہ سے ایک بہت امپورٹن چیز ہے کہ چادر جتنی ہے نا اتنا پاؤں فیلاؤ بہت بڑا مت کوز پڑو چھوٹے سے سٹارٹ کرو سکیل اپ کرنا پھر سٹارٹ اپ سے سکیل اپ پہ جانا اور سٹارٹ اپ سے سٹارٹ ہو کے بڑھے 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 بگ بزنس بننا انشاءاللہ سٹارٹ سمال یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی چادر ہو جتنی کپیسٹی ہو اس سے اوٹرنگ نہیں کرنا یہ بہت ضروری ہے یہ کچھ سجیشن دارس جزاک اللہ خیر اس طریقے سے جسے زینبائی نے یہ بتایا اس طریقے سے کمیونٹی از اہول کو بھی آنا ہے جوائنٹ لی کمپریہنسیب لی اور ایک ایکو سسٹم بھی دیولپ کرنا ضروری ہے تاکہ جو نئے لڑکے ہیں نئے لڑکے ہیں نئے لوگ ہیں کاش تورپے جو آنا چاہتے ہیں اس پیل میں ان کے لئے کاتھانی تورپے ہی ہے ان کے لئے کونکے لئے ونچر کیاپٹل فنڈ جنریٹ ہو سکے حالکہ بہت بڑا بہت بڑا آئیڈیا ہو سکتا ہے اور لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کتنے سارے مسلمان اپنے اسلامی کمٹمنٹ میں کمزور پڑے آتے ہیں کچھ انویسمنٹ انہیں ملتا نہیں ہے پھر حرام انویسمنٹ میں ڈال دیتے ہیں حالال ملتا نہیں ہے تو ہمارے پاس ایسے کمیونٹی بیس انیشیٹیوز ہونے چاہیے ایسا چیمبر آف کومرس ہونا چاہیے جو حالال ٹریٹ کے اوپر بیسٹ ہو اور جس کے اندر اندر انویسٹرز بھی آئے بیسنس سٹارٹ اپ والے بھی آئے اور مل کر کے ان کو ایسا ایک پورا انویرمنٹ ملے جس سے وہ سٹارٹ اپ کر سکے انشاءاللہ یہ بہت بڑی نیڈ ہے ایسے کوئی یہ چیز پر کچھ انیشیٹیو لے اپنے چھوٹے سے محلے کے لیول پر اپنے چھوٹے سے شہر کے لیول پر ہو سکتا ہے وہ چیز بڑتے بڑتے بلوبل بنی گیا گیا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور لوگ سن رہے ہیں اس کو اور ان چیزوں سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے اور کوشش یہ ہے کہ ان چیزوں کو سن کے پھر عمل میں بھی لے کر آئے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اب جس سے ظاہر سے باتیں ہم بات کر رہے ہیں بزنس کی فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں اب ایک چیز ہے ایک انسان کے پاس ایک آئیڈیا ہے ایک سپیسیفک آئیڈیا ہے بہت اچھا آئیڈیا ہے اب وہ اس کے اوپر لگے لگے ہوئے ظاہر سے بات ہم کہتے ہیں کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تب ہی جو ہے سکسس لیکن سکسس کی کوئی گارنٹی نہیں آرہی ہے ایک آئیڈیا کی اوپر وہ لگا ہوا ہے اب ظاہر سے باتیں اس میں آپ وقت بھی لگا رہے ہیں اپنا کپیٹل بھی لگا رہے ہیں اور کب تک اس کے اوپر کرتے رہے ہیں اور کب تک اس کو لے کر چلتے رہے ہیں اور ریٹن میں اس کے کچھ ہے ہی نہیں فوض بھائی میں آپ سے ہی جاننا چاہوں سبجیکٹیو ہے اور ریلیٹیو ہے ڈیبینڈ کرے گا بزنس تو بزنس لیکن ایفرٹس اگر آپ نے ایک بار سوچ لیا ہے بزنس کرنے کا تو پھر آپ کو یہ ساری باتیں سارے فیکٹر بھولنے پڑیں گے انلیس کی آپ کا آئیڈیا آپ کا رسک فیکٹر کی سب کیزیں آپ والیڈیٹ کر چکے اگر آپ کی نئے افتاح ہے آپ کی میند اچھی ہے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ لیکن ایسا کوئی چھے مہینہ ایک سال دو سال پانچ سال ایسا کوئی fit period of time نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا سبجیکٹیو ہے اور ریلیٹیو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے بزنس تو بزنس اور کیس پیس پلاننگ سٹیج میں یہ پہلے سے پلانڈ ہو ایکسپیکٹڈ ہو کہ کتنا ہو سکتا ہے اور آدمی ایک فیر اسٹیمنٹ لے ایک اندازہ لے اس کے بارے میں اپنی کپیسٹی سوچے اپنی ہولڈنگ کپیسٹی سوچے اور کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ کچھ رانگ ڈیسیشن اگر ہو گیا ہے تو اپنے لاؤسز کو کٹ بھی کرنے ہوتے ہیں مطلب اگر پتا چل چکا ہے رانگ ہے سابت ہو گیا ہے ایسا نہیں کہ تھوڑا کرے ہار گئے لیکن کبھی کبار یہ ہوتا ہے کہ اگر ہار وقت پہ آدمی نہیں ڈیکلیئر کرتا ہے بکوز وہ اس کے اندر ہوتا ہے میں کیسے ہارا بٹ کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس کے اندر سمجھداری یہ بھی ہوتی کہ کچھ قدم پیچھے لو جیسے چیتا ہوتا ہے بڑا جمپ لگانے سے پہلے کچھ پیچھے آتا ہے پھر بڑا جمپ لگاتا ہے کبھی کبھی پیچھے آگے بڑا جمپ لگا ہوتا ہے انشاءاللہ ایسے بھی کرنا بڑتا ہے کہ کوئی چیز ٹارٹ کر کے وہ چیز ٹاپ کی اب یہ چیز ٹنیو کر رہا ہوں یہ بہت ضروری کونسیپٹ ہے اور اس کو اس کو سٹ ڈاون پوئنٹ کونسیپٹ کرتے ہیں جو زین بھائی نے بھی بولا سٹ ڈاون پوئنٹ کونسیپٹ نہیں کہ آپ نے ایک پونٹ ایسے آگے کہ جہاں پر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو وہ بھی آپ کے خرچے ہیں اور آپ کو بند رہنا ہے تو بھی آپ کے خرچے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کرٹیل کر کے اس کو بند کر کے ایک نئے ڈیسیجن کے ساتھ ایک نئی کاؤس کے ساتھ آپ واپس سے آگے آگے اپنے آپریشن کو بڑھائیں یا کسی نئے بینجور کی طرف جائیں اس کے لیے پیر ریویو بہت امپورٹن چیز ہے مارکٹ ریویو بہت لیکن ایک آئیڈیا ایک پیر اسٹیمنٹ بنانے کے لیے آپ کو ایک معاملہ وہاں سے بل سکتا ہے ایک پرسیپشن آپ کو بل سکتا ہے وہاں سے بلکل جزاک اللہ خیر اچھا ایک چیز ہے آج کے ٹائم میں ایک چھوٹے سے بزنس کو ایک لارج سکل پر کس طرح سے لے کر جائے جائے زید بھائی آپ سے میں یہ جانا چاہتا ہے کہ کوئی بھی بزنس کو اگر سمال ہے میں سب سمال بزنس والوں سے بات کر رہا ہوں ابھی ہم سکیل اپ کی بات کر رہے ہیں جو چھوٹا ہے بزنس تو وہ چھوٹا بڑا تب بنے گا جب آپ کے پہلے تو ڈریم دیکھو پڑے گا مطلب کیا ہوتا ہے بعض لوگوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بس ہمارے دادا یہ لیول پر ایک چھوٹی سی دکان چلاتے تھے ہمارے اببا بھی ویسے ہی چلا ہے میں بھی وہی لیول پر چلاؤں گا اور میرے بچے بھی وہی لیول پر چلائیں گے ہم لوگ ایسے ہی چلاتے ہیں تو ان کا ڈریم ہی نہیں بڑا آنے کا ان کا ڈریم ہے چھوٹی ہی رہنے کا تو میں پہلے کہتا ہوں کہ بڑا بناو بناو کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتنا اچھا ہے اچھا مال ایک اچھے شخص کے لیے اچھا مال کتنا اچھا ہے تو ایک اچھا شخص ہے جو یہ حدیث صحیح جامع میں ہو صحیح بخاری کی حدیث ہے کتنا اچھا ہے وہ مسلمان جو اسے صحیح طریقے سے حاصل کرے اور اسے اللہ کے راستے میں لگائے تو نیک کام کے لیے لگائے خود کی ضرورتی حلال ضروریات پورا کرنے کے لیے لگائے ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی اچھا کانٹریبوشن کرے گا تو سوال کیا ہے کہ پہلے تو دریم دیکھیں کہ میں بگ بنانے کی کوشش کروں پھر افکارس ایسے ہی کوٹ پڑھنے نہیں بل رہا ہوں اس کے اندر پہلے تو پلان بنائے کہ کیسے میں سکیل اپ کروں what is the plan ahead کیسے میں یا تو برانچ کروں پھر لوگ بلتے ہیں نہیں برانچ میں جاتے ہیں تو لوس ہو جاتا ہے نہیں کئی لوگ کیا ہوتا ہے ان کو ایسا لگتا ہے میں جب تک گلے پہنے ہی بیٹھوں تب تک بزنس ہو ہی نہیں سکتا یہ لگتا ہے ان کو تو ان کا ایک رسٹرکٹر تھوٹ ہے وہ manager level کے thought ہوتا ہے جب تک وہ خود manage کر رہے ہیں تو ہی لگتا ہے ہو سکتا ہے اب اچھی بات ہے کریے ان کو باندے رکھو اچھی چیز ہے لیکن ایسا نہیں کہ بزنس نہیں ہوتا ہے اب دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے دنیا میں کیا آپ دوسرے لوگ کیسے کر رہے ہیں اب ہر جگہ پہ ہر owner اگر بیٹھے تو اتنے limited ہو سکتے ہیں اب limited ہی ماملہ ہو سکتا ہے تو کیا possibilities ہیں اس کا کیا طریقہ ہے اسے بہت اچھے سے کیفلی study کرنا model study کرنا experts ہوتے ہیں جو اس کے اندر advice دیتے ہیں کہ بھے آپ کو franchisee اگر بنانا ہے اپنے level کو اب آپ ایک booming business کر چکے ہو آپ کا نام ہو چکا ہے تو چلو اب آپ franchisee میں اپنے concept کے ساتھ launch کرو اور کون سا franchisee ہوگا وہ اس کے الگ الگ models ہیں تو franchisee کا model ایک plan کر سکتا ہے branches کے اندر کیسے automations ہو کیسے stock کی entry ہو کیسے security ہو کیسے چوری نہیں ہو کیسے salesman salesman میں initiatives رہے business میں initiative کیسے رہے اب آدمی جیسے business to business differ ہوتا ہے تو آدمی سوچ سکتا ہے plan کر سکتا ہے اور planning کے بعد میں اس کو scale up کرنی کوشش کریں ہو سکتا ہے کہ کسی میں اب اس کے پاس ایک successful model آ گیا جیسے start up کو کیا مشکل ہوتی ہے کہ اگر میں کہوں کہ بھائی میں business start up کرنا چاہتا ہوں اور بلال بھائی کے پاس اچھا capital ہے تو بلال بھائی سوچیں گے ضربہ ہے آپ کر پاؤں گے نہیں کر پاؤں گے لیکن جب میں انہیں بتاؤں دیکھو میں ایک دکان چلا چکا یہ پانچ سال کے اس کے record ہے اور ہمارا اتنا اتنا اچھا response ہے تو مجھے امید ہے میرا second shop ہوگی second جو یہ ہوگا اس کا second branch ہوگا یا second unit ہوگا اس کے اندر بھی یہ model ہوگا اگر اس کا 50% بھی ہوا تو بھی یہ اس کا possibility ہے تو investment ملنا زیادہ آسان ہے investment ملنا زیادہ آسان ہے بعض لوگ investment سے ڈرتے ہیں بعض لوگ partner لینے سے ڈرتے ہیں تو یہ کئی سارے concerns ہوتے ہیں اور کبھی کبھار کوئی باہر سے market کا ریپٹی نہیں چیئے خود کا اچھی بات ہے خود کہو well and good لیکن سوچو لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں نہیں کرتے ہیں partnership business سب فیل نہیں ہوتے ہیں problems آتے ہیں لیکن باہر سے investment لینے میں بھی problems آتے بھی نہیں بھی آتے ہیں کیسے اونٹ کو باندے اچھے سے plan کرنا اگر کرنا ہے تو کرنا پڑے گا grow up کرنا ہے تو کچھ planning تو کنی پڑے گی انشاءاللہ بلکل بلکل پاوز بھائی آپ سے جانا چاہوں گا بلکل زید بھائی کی ساری بات سے نگری کرتا ہوں جیسے زید بھائی نے بولا کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو تکنالوجی سے نہیں جوڑیں گے تو بہت احمقانہ آپ کا یہ خدم ہوگا بہت احمقانہ آپ کا یہ فیصلہ ہوگا کیونکہ automation اور enterprise resort planning کیا ادھی کا جو پورا مسئلہ ہے اس کو آپ کو implement کرنا ہی پڑے گا اگر آپ اسے نہیں کر پا رہے ہیں اگر آپ فیل ہیں وہاں پر اس پھلے سپیر میں سپیر بزنس میں تو پھر مارک کیجے کہ آپ کا بزنس زیادہ لمبا سرمائی بھی نہیں کر پا آپ scale up کی بات چھوڑ دیجئے سایت ایک سال دو سال تین سال یا پات سال سال سکھے آئے پھر نوٹ آئے کرنسی آئے تمام چیز آئیں پھر اس کے بعد لوگ گاؤں جاتے تھے سامان لے کے بہت سامان ہوتا تھا اس کو بیشتے تھے پھر وہ ریڈی کا سسکم آیا جس کو کئی جگہ پہ ریڈی یا ٹھیلا یا گھرکشہ ہے اس کو پلانگ پہ بیشا جاتا ہے پھر وہ منڈی کا سکم آیا بازار کا سکم آیا گاؤں میں آج بھی بازار لگتے گاؤں دے ہاتھ جو دورل ایر آت پھر مارکٹ سکر مارکٹ سکر مارکٹ سکر مارکٹ آئے آئیپر مال آئے آج کی ریڈ میں سب آن لائن ہو گیا ڈیجیل ہو گیا آگلا زمانہ کیا ہے اوچھا ڈیجیل بھی پہلے ویب سائٹ آئی ویب سائٹ کے بعد انہوں نے آپ کو پرموٹ کرنے کے بعد انہوں نے اب بلکل سپیشلائیز اور پرزنیلائز چیزے کر دی ہیں کیش بیک دیئے آفر دیئے تو بزنس بہت تیزی سے درو کر رہا ہے آئٹومیشن بہت تیزی سے پڑھتا جا رہا ہے نہیں پتا پانچ سال بات دس سال بات کیا اور ہو سکتا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو تکنالوجی اور آٹومیشن سے جوڑ کر رکھنا پڑے گا دیکھنا پڑے گا کہ کس تریٹر سے تیزے ڈائنامیک طور پر چینج ہو رہی ہیں اور اگر آپ اس کو کوپپپنی کر بائیں گے تو سکیل اپ کی بات روڑیے آپ بزنس میں بزنس میں ستر وائیب نہیں کربائیں گے جزاک اللہ خیر فواز بھائی میں زید بھائی کی طرف آنا چاہوں گا ایک بہت ہی اہم سوال ہے اور وہ ہے کہ کرنٹ جو سیچیشن چل رہی ہے جو کرونا کی سیچیشن چل رہی ہے یہاں پر بہت سارے سٹارٹ اپ مطلب سٹارٹ اپ کیا بہت ساری جابز گئی بہت سارے بزنس بن ہوئے بہت لوگوں نے اپنے اپنے سے اپنے اپنوں کو کھویا اور اب یہاں پر ایک زائر سی بات ہے ہمیں سٹارٹ اپ کی بات کرنا ہے ریفریش کرنے کی بات کرنا ہے اپنی زندگی کو دوبارہ سے کچھ نہ کچھ نیا پن لے کر آئے اپنی زندگی میں تو یہاں پر خاص طور سے جو ینگ سٹرز ہیں اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان کو کچھ سٹارٹ کرنا ہے تو ان کو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گے ایک مختصر سے اپنے پیسے کو کس طرح سے انویسٹ کریں پرسنل نیڈز کو دھیان میں رکھتے ہوئے زید بھائی میں آپ سے جان چاہوں سب سے پہلے اور یہ سارے جو سیچویشن دنیا میں آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں پر سب سے مشکل پریشانی آئی لیکن پھر بھی آپ دیکھوں گے کہ جو اتمنان اور سکون ان کی زندگیوں میں تھا دوسروں کی زندگی میں وہ لیول کا نہیں ہو سکتا جو اتمنان سارے نبیوں کے پاس تھا تو ہم یہ بربادی کی طرف جارہی باز لوگ یہ کہ رہے کس نے کہا ہے بھئی کس نے کہا ہو سکتا ہے باؤنس بیک ہو رہی ہے جگہ جگہ پر اپورچنٹیز نئی نئی نکل رہی ہے اللہ تعالی میں کہا دوسری اوسرا اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے بلک کچھ آسانی ملے روپتی بنے کتنے سارے بزنس کوویڈ ٹائمز میں بلکل چھوٹ اپ ہوئے ہیں نئے کسیم کی بزنس اور بہت بڑا دنیا میں ٹرانزیشن آیا آپ جو لوگ ایک فکس ایڈی فکس تھوٹ لیکے بیٹھے تھے اور چینج کرنے میں ذرا بھی تیار نہیں تھے لیکنکہ آدمی اللہ سے مانگو نفع والا علم تو بینیفیشل نولیج اب میں آپ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ جو بھی کام کرنا ہے اس کے اکثر ہمیں کوئی کورس مل جاتا ہے اس کی ٹریننگ کی یوٹیوب ویڈیوز مل جاتی ہے اب جو بھی کام کرنا آدمی اس میں سٹڈی کرے سٹڈی دلچس بھی سے کرے ہم دیکھتے ہیں جیسے کئی سارے جو آن لائن کورس کی ویب سائٹ سارے سارے ایڈ ایکس سارے کورس کی ویب سائٹ تو اس میں کئی کورس مل جاتا ہے پہلے پولج حاصل کریں کہا جاتا تھا ہمارے بچپن میں اور سکول کے دیوٹی اور ٹین کے بات سے earn and learn کرے مطلب کہ سٹڈی بھی کر رہے تھے کالج میں اور دکان میں بھی ڈیوٹی ہوتی تھی بزنس میں تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ بزنس کے اندر ویکیشن میں دوسرے جو لوگ ہیں بزنس من کے بیٹے دوسری دکان میں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں کام کرنے کے لیے اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو بزنس شروع کرنا ہے اس کے اندر بہت سمجھداری کی چیز ہے اس کے اندر جا کے جا کے کر لوگ تمہیں بھلے جا جا بھلے جا 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 لوگ جا جا پاس نہیں تو کم سے کم ساتھ میں کوئی ایسا آسوسی آفیلییٹ یا کوئی ٹرس وردی پارٹنر جو ہو جو کرے جس کے پاس ایکسپیرنس ہو تاکہ ایسا نہیں کہ جو لرننگ کرو ساری چیزیں خود گزرنا پڑے کہ آدمی جا سکوٹ پڑے پھر پھر چیز ہو سکتی ابھی پانچ میں سے کوئی آسکتی کبھی بھی پروبیم تو یہ ہوا تو ہم کریں گے یہ ہوا تو پہلے سے پلاند ہو تو بہت کچھ چیزیں تی چیزیں اس بارے خواز بھائی آپ کیا چاہیں گے اسپلز بلکل اگری کرتا ہوں چیز سے اور زیاد بھائی نے جو کہا میں بات ریگی نہیں کروں تو زیادہ بہتر بات ہو چکی ہے اللہ پہ تر وقت بہت ضروری ہے سب سے پہلی بات سکلز اور تریننگ بہت ضروری کسی بھی کام کو شکریہ کرنے کے لئے آپ دیکھیں جتنے اکتے پروفیشنل کورسز ہیں ایم بی ہو گیا یا آپ کسی بھی کورسز نام لے جی بی بی ایس ہو گیا وہ لوگ ٹریننگ ضرور کراتے ہیں کیا پڑھائی میں کسی 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 سوچ لیکن ساتھ میں ٹریننگ کیوں کرائی تاکہ اس کو اس کی سچائیوں سے وہ شخص بابستہ ہو چکے اس کو اس کی باریکیاں پتہ چل سکے اس بی وہ آگے اس کے سامنے جو چیلنگ ساتھ اس کے ساتھ ایک اچھی ریسرچ کے ساتھ آپ کوئی بھی کام شروع کریں گے تو اس کے چانسز بہت سکسیس کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں باہی اللہ کے حال باہی جزا کرلو خیر فواز بھائی ایک بہت اہم جو سوال میں زیاد بھائی سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب آپ کچھ سٹارٹ کرنے جاتے ہیں تو کچھ دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے برابر میں بھی دکان جیسی شروع ہو گئی ہے جو آپ پروائیڈ کرا رہا ہیں اب آپ کے ذہن میں در خوف یا اکثر میں نے بھی یہ چیز دیکھی ازمائی ہے ایک ڈر خوف یہ چیز رہتی ہے میرے جو کسٹمر اس کے پاس چلے جائیں گے تو جو اللہ پر توقل ہے وہ انسان کا نہیں رہتا اور ساتھ ایک چیز اور بھی ہے جو رس کا جو کونسپٹ ہے وہ بھول ایک طرف وہ ہے اللہ دے گا لیکن اللہ نے کہا باندھو ابھی کمپٹیشن آیا مارکٹ میں تو تم کتنے کمپٹیٹیو ہو تمہارے یویس پیس کیا ہے یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے اور کیس طرح سے مارکٹ میں کس طرح سے فیس کرنے والے کمپٹیشن کو تو آنکھیں باندھو یہ طریقے کار ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کرنا بہت ضروری ہے لیکن ساتھ میں وہ فکر لے آدمی بیٹھا رہے بیٹھا رہے اور آدھا ہا رہا ہے بیمار ہو رہا ہے بھائی پر فارم نہیں کر رہا رہے کیا ہوگا میرا تو یہ نہیں سوچنا چاہی رسک مارکٹ میں میرے علاوہ چار اور ہم لوگ ٹوٹل پانچ ہو گئے تو پانچ جب ہو گئے تو ہم لوگوں کا شیئر کتنا ہو گیا 20% ہو گیا اور ایسا ہو جائے گا بزنس اتنا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو جہاں پر ہماری بزنس تھا دادا کی زمانے سے ٹرڈیشنلی وہاں پہ ایک ایسا موڈ آیا جب جہاں پہ ہم تھے مارکٹ میں چالیس سال سے ہماری کوئی کمپٹیشن نہیں تھا اور سڈل جا کر ایک ایسا موڈ آیا کہ ہمارے کمپٹیشن میں ایک شاپ جہاں ایک دکان تھی ہماری وہاں نائن شاپ ابھی ٹرڈیشن ہو گئی اور ہم لوگوں کو یہ سب تھوٹس آئے کہ کتنا بزنس ڈیوائی ہو جائے گا ایسے تھوٹس آئے ٹھیک ہم لوگوں نے اپنے gear up کیے اپنے اپنے آپ اور اچھا بنانے کوشش کیے لیکن ہوا یہ بزنس ایریا میں اتنا بڑھ گیا کیونکہ مارکٹ کنسیڈر کی جانے لگی ابھی یہ پروڈکٹ لینا ہے تو دس دس دکانے ہے تو وہاں پہ بہت ساری ویرائیٹیز دیکھنے ملے گی تو کسٹمرز زیادہ آنے لگے اور ہمارا بزنس حقیقت میں گرو ہوا کمپٹیشن آنے کے بعد ہمارا بزنس گرو گیا الحمدل ملے لگی و جو اللہ پہ فروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لئے کافی ہوتا ہے مطلب اللہ ازنہ فریو تم اللہ پہ چھوڑو تم ٹینشن لے کے مت خراب کر اپنے آپ یہ سوچو کہ میں کیسے سیکھوں اور کیسا کروں کیا نیا کروں کیا اچھا کروں کیا بہتر کروں اپنے آپ کو کیسے اور اچھا پومپیٹیٹل بناوں وہ لیتا ہوں تو وہاں پر پر سامنے کامپیٹیشن آپ کامپیٹیشن آپ مرے پاس کامپیٹیشن ہے تو میرے سے لوگ کیوں خرید ہیں تو یہاں پر سب سے زیادہ سب سے پیلی چیز تو میں قولیٹی دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں میں بینچ مارکن سٹانڈرز اپنے پولو کر رہا ہوں کامپیٹیشن کامپیٹیشن کے لئے لیکن کامپیٹیشن پیلی پیلی سب سے پوری پلاننگ اور پورا سٹتپ پور سپس ریڈی رہے گا تو انسان کو ایک بزنس مین کو ی سوٹنا ضروری ہے کہ میرے پاس ہی ایسا کیا چیز ہے جو لوگ سے خرید دیں گے اگر وہ خود خود سے ہی سوال کرنے لگے وہ خود سے ہی اپنی رسپونسیبیلیٹی کو فکس کر کے اس نے ہی سوال خود سے کر لیا اور اس کے جوابوں سے مل گیا تو یقین مانی ہے وہ کمپیٹیشن بھی سوائب کر جائے کا انشاء ہے بلکل جزا کرلو خیر فواز بھائی اور ظاہر سی بات ہے ہمارا جو سیشن ہے وہ اختتام پر پہنچ چکا ہے الحمدللہ بس یہی علاج میں میں ایک ینگسٹرز کو کیا میسے جانا چاہیں گے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا زید بھائی پہلے آپ میں ینگسٹرز کو یہ کہتا ہوں کہ ینگسٹرز میں ایک نئی انرجی ہوتی ہے وہ زندگی کے اندر سٹیلیو ٹائپ بیوز کے شکار اب تک نہیں ہوئے ہوتے ہیں جیسے آدمی زندگی میں آگے جاتا ہے نا تو ایک طرف تو تجربے سکھتا ہے which is beneficial لیکن دوسری طرف وہ ایک سٹیلیو ٹائپ بیوز کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیتا ہے تو جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے اندر positivity زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی تک وہ ساری چیزیں دیکھے نہیں ہیں تو انہیں چاہیے دو چیزیں نمبر وان سٹیلیو ٹائپ بیوز میں بند نہیں ہو کر وہ اپنی positivity کو اچھی طرح سے channelize کریں دوسری طرف جو تجربے کار لوگ ہیں ان کے تجربے سے سیکھیں ضرور بھلے ان کے سٹیلیو ٹائپ میں خود نہ جا کے fit ہو جائیں لیکن ان کے تجربے سے knowledge سے benefit ضرور حاصل کریں ان کے تجربے کو value کریں مطلب کئی بات کیا ہوتا ہے نا کوئی کوئی تجربے کار ہے جو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بتا ہوں یہ چیز ہے اب وہاں پہ وہ نوجوان کو کہیں ان سے مشورہ کر کے benefit بھی کرنا چاہیے اور knowledge اور expertise کو گھیان دیتے ہوئے کہ بھائی یہ knowledge کے بنیاد پر ہے یہ proof کے ساتھ بات آ رہی ہے یا کیا ہے کیسے ہیں اس کو سمجھنے ہی کوشش کریں اور knowledge بڑھا ہے youngsters جب نے young age کا کہا تو young age کے اندر of course best time to learn بھی ہوتا ہے حالانکہ اسلام نے تو یہ کہا کہ زندگی پوری سیکھنے کے لیے ہے تو سیکھنا تو زندگی بھر کرتے رہنا چاہیے انسان کو لیکن on the other hand یہ کرنا کہ بھائی جو best time ہوتا ہے جب responsibilities کام ہوتی ہے ابھی بیوی بچے وغیرہ اگر کسی کے نہیں ابھی تک حالانکہ آ جانے چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اسے کیا opportunities ہے اس کو best use کر کے ایک انسان اچھی طرح سے اس کو knowledge learning بڑھانا چاہیے اپنی expertise بڑھانا چاہیے اپنے فن فنون invest کر رہا ہے وہ اپنے اندر invest کر رہا ہے ہاں اور wise decisions لینا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے youngsters ہیں چمک دھمک سے زیادہ impress ہو جاتے ہیں تو ان کو wise سمجھدار نوجوان بننا چاہیے سمجھدار نوجوان تو decision لیں کہ ابھی at this time میں میں پڑھائی کر لوں یہ یہ چیز میرے لئے better ہے یہ ابھی میں کروں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے ہماری community میں آج انڈیا کی بات کریں تو education higher education کی کمی ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ yes benefits ہے اور آج کل جیسے مثال کے طور پر کہیں پہ mindset ہمارا business mind ہوتا ہے لیکن یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بہت سارے employment opportunities ہے بہت سارے بڑے packages جو employment کے سیکٹر میں بھی لوگ اپنے حاصل کر رہے ہیں جو کئی بار بزنسمن چھوٹے موٹے بزنس سے وہ چیز سوچ نہیں سکتے ہیں اتنا امپلائے اتنا packages لوگ اپنے employment کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں اور of course انہیں start up business start up کرنے میں اپنا بہت بڑا ایک potential ہے تجارت میں اور اپنی برکت ہے لیکن اپنی situation کے حساب سے بہتر فیصلہ لینے کوشش کریں جیسا میں نے کہا یہ دنیاوی معاملہ ہے اس میں آزادی ہے اس میں آزادی ہے آپ دیکھو کیا چیز بہتر ہے آپ کے لیے وہ حساب سے فیصلہ دو انشاءاللہ بلکل جزاکاللہ خیر زید بھائی فواز بھائی آپ کا ایک last note آپ کیا کہنا چاہیے ہیں اس کو کیا میسیج ہے میں last note میں بات رسول اللہ کی واقعی سے صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعی سے بتا ہوں گا کی بیسٹ ان گلاس پریکٹس کیا ہوتی ہے بزنس کو سسٹین اور گروہ اور سکیل کرنے کے لیے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے جا رہے تھے اور وہاں پر ایک خجور والا خجور بیچ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے وہاں سے تو انہوں نے اس پہ دیکھا تو ان کے ہاتھ میں نیچے خراب خجورے آگئیں تو انہوں نے سوال کیا کہ مہازہ یا صاحبت عام یہ تم کیا کر رہے ہو ہے حضور بیچنے والے جو کوئی بھی ایسی بات کرے گا جو کوئی بھی دھوکتھڑی کرے گا جو کوئی بھی ایسی بات کرے گا دھوکتھڑی کرے گا چیٹنگ کرے گا وہ ہمیں سے نہیں ہے تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے رحمتیں ختم کر دیتا ہے اور بیسٹنگ گلاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ جب تک بیسٹنگ گلاس نہیں ہوئے گے آپ کے ہارڈ ورک آپ کا امپیرسن آپ کا ڈیڈیکیشن آپ کا کنسسٹنسی بہت ضروری اس کے لیے یہ ساری چیزیں اگر آپ خالص نیت کے ساتھ اپنے بیسٹنگ پر لے کر کے آئیں گے آئی چانسے سے بیسنس کے سکسیسفل ہونے کے اور سکیل سکیل اپ کرنے کے اور گروہ کرنے کے اور ڈائیوٹ سپائی کرنے کے خاص طور پر بات بھی جس ایک منچن کر رہا ہوں یہ حدیث بیٹ کے تعلق سے میں جانتا ہوں کیہوں کے تعلق سے ڈیٹس کے تعلق سے نہیں جانتا ہوں لیکن بیٹس کے تعلق سے بخاری میں ہے جی جس منچن کر رہا ہوں جزاک اللہ خیر زید بھائی ایک بار پھر سے میں آپ زید بھائی کا فوز بھائی کا بہت بہت تھی سے شکر گزار ہوں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے سیشن میں آئے اور میں بہت ہی آپ کا شکر گزار ہوں اور مجھے پوری امید ہے کہ آج کے جو سیشن ہوا اور جو بھی باتیں ہوئیں الحمدللہ جو بھی دیکھنے والے ہیں اور جو آگے انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے اس سے ضرور فائدہ حاصل کریں گے انشاءاللہ اور ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح کے سیشن آپ تک لے کر آتے رہیں اور آپ تک جو بھی صحیح بات ہے وہ بچاتے رہیں انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی میں ہمارے مہمانوں سے ودا لینا چاہوں گا اور میں نے ایک کومنٹ میں سیکشن میں زید بھائی کا جو سیریز ہے تجارت کے اسلامی اصول وہ میں نے شیئر کر دیا انشاءاللہ آپ وہ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو برادر فواز عارف ہیں ان کا بھی بزنس اور ہم کے نام سے ایک سیریز ہے وہ بھی میں نے شیئر کر دیا ہے تو آپ لوگ وہ انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں آپ یوٹیوب پر اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہی پر میں ہمارے مہمانوں سے ودا لیتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ آج کا سیشن مکمل ہوا اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ جو بھی لوگ تمام دیکھنے والے اسے ضرور فائدہ حاصل کریں گے اور آگے جو ہم سیشن یہی پر وینڈ اپ کرتے ہیں اور نیکسٹ فائیڈے یہ تو ہمارا سپیشل اپیسوڈ تھا کل بھی تھا اور آج بھی اب انشاءاللہ جلدی ہم نیکسٹ فائیڈے ایک نیا اپیسوڈ لے کر آئیں گے نیا سیشن ہوگا نئے مہمان ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ ہوں گے تک کے لیے